دوستان گر آپ بھی ویرات کوہلی اور ہاردک پانڈیا کو بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستان ویرات کوہلی اور سورے کمار یادف کی شاندار پاری کے بعد آیا ہاردک پانڈیا کا توفان جو یہاں دوستان بھارت اور کینیڈا کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں ویرات کوہلی اور سورے کمار یادف کی توفانی پاری کے بعد ہاردک پانڈیا نے انتی موور میں اپنے بلے سے رنوں کی بارش کرتے ہوئے میدان پر ایسا تہلکہ مچا ہے جس کے سامنے کینیڈا کی ٹیم جیتے ہوئے میچ کو ہار گئی تو آخر کار کیسے ویرات کوہلی اور سورے کمار یادف کی توفانی پاری کے بعد ہاردک پانڈیا نے ناممکن سے لگ رہی جیت کو ممکن کر دکھائے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں اس رومانچک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی سورے کمار یادف اور ہاردک پانڈیا میں سے کون ہے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کا سب سے خطرناک بلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں بھارت اور امریکہ کے بیچ میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد اب بھارتی ٹیم کینیڈا کے خلاف میچ کھیلنے کے لیے تیار ہیں آپ کو بتا دیں بھارت اور کینیڈا کے بیچ آج اپنی تیاری کو مضبوط کرنے کے لیے ایک رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کے لیے کینیڈا کی ٹیم کو آمنت ریت کیا جہاں پر کینیڈا کی ٹیم کی طرف سے اپن کرنے کے لیے ایرون جانسن اور نونیت میدان پر آئے تو وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے گیند بازی کی شروعات کرنے کو آئے محمد سراج نے بھارت کو پہلی سبھلتا پہلے یوور میں دے دی جہاں پر انہوں نے بہترین بلے بازی کر رہے ایرون جانسن کو پانچ رنگے سکور پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے پرگت سنگھ میدان پر آئے جنہوں نے نونیت کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمحل لیا اس دوران کینیڈا کی ٹیم نے پاور پلے کے اندر بہتر رن ایک وکٹ کھو کر بنائے لیکن اسی بیچ ساتھ اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے آئے اکشر پٹیل نے بلے باز نونیت کو 38 رن کے سکور پر ال بی ڈبلیو آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے نکولیس کیرتن میدان پر آئے جنہوں نے پرگت سنگھ کے ساتھ مل کر توفانی بلے بازی کرنی پرارمب کر دی اس بیچ پرگت سنگھ نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے 12 اوور کے اندر اپنا پچاسا پورا کیا تو دوسری طرف سے نکولیس نے 14 اوور میں اپنا ارد شدک پورا کر لیا لیکن اسی بیچ 15 اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے آئے ارشدیب سنگھ نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے پرگت سنگھ کو 45 رن کے سکور پر کلین بول کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے شریس مویفہ میدان پر آئے جنہوں نے نکولیس کے ساتھ مل کر توفانی بلے بازی کی اس دوران نکولیس بھی اپنا وکٹ دے بیٹھے جہاں پر 18 اوور میں جسپریت بومرہ نے نکولیس کو 76 رن کے سکور پر کلین بول کرتے ہوئے واپس پویلین کا راستہ دکھا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے رویندر پال سنگھ آئے جو انتی موور میں رویندر جڑے جا کے دوارہ 6 رن پر آؤٹ ہو گئے تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے شریس مویفہ 25 رن بنا کر ناباد رہے اور اسی کے ساتھ کینیڈا کی ٹیم 225 رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنا پائی اور 225 رن کا لکش ہے بھارت کو دے دیا اس دوران بھارتی ہے ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے ویرات کو ہولی اور روحیت شرما کی سلامی جوڑی میدان پر آئی جہاں پر دونوں بلے بازوں نے توفانی بلے بازی کرنے کا پریاس کیا لیکن گینباز کلیم سنا کی گیند پر کپتان روحیت شرما کارٹن بول دو رن کے سکور پر پہلی اوور میں ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ریشپ پنت میدان پر آئے جنہوں نے ویرات کو ہولی کے ساتھ مل کر بہترین بلے بازی کی لیکن ریشپ پنت پاور پلے کے انتیم اوور میں گیند باز جنہیت صدقی کی گیند پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں 31 رن بنانے کے بعد کیچ آؤٹ ہو کر پاویلین کو لوٹ گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے سورے کمار یادف میدان پر آئے اور پاور پلے میں بھارتیہ ٹیم نے 65 رن دو وکٹ کھو کر بنا دیے لیکن اسی بیچ ویرات کو ہولی اور سورے کمار یادف دونوں نے اپنی توفانی بلے بازی کرنی پرارم کر دی اس دوران بہترین بلے بازی کر رہے ویرات کو ہولی نے اپنا اردشہ تک 11 اوور کے اندر پورا کر لیا تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے سورے کمار یادف بھی اسی انداز سے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیے لیکن اسی بیچ ویرات کو ہولی 58 رن کے سکور پر 13 اوور میں کپتان زافر کی گیند پر لبی و آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے شیوم دوبے میدان پر آئے جنہوں نے ٹیم کو سمحالنے کا پریاز کیا تھا لیکن انہوں نے کچھ زیادہ دیر تک ٹیم کو نہیں سمحالا لیکن اسی بیچ سورے کمار یادف نے 14 اوور میں اپنا اردشہ تک پورا کیا اور توفانی بلے بازی کرتے ہوئے شتک کے قریب پہنچے لیکن اسی بیچ میچ کافی زیادہ رومانچک ہو گیا کیونکہ جیت کے لیے اب 3 اوور کے اندر 48 رن کی ضرورت تھی اس بیچ شاندار گیند بازی کرنے کے لیے آئے ہیلیگر نے زبردست گیند بازی کرتے ہوئے بلے باز شیوم دوبے کو 30 رن کے سکور پر وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ہاردک پانڈیا میدان پر آئے ایسے میں سب سے مہتف پون 19 اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے کلیم سن آئے جنہوں نے بہتر گیند بازی کرتے ہوئے اوور کے اندر سورے کمار یادف کو شتک لگانے سے روکا اور 80 رن کے سکور پر باؤنڈری پر موجود نکولس کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا جس کے بعد اب بلے بازی کرنے کے لیے رویندر جڑے جا آئے جنہوں نے بھارتی ٹیم کو جیت کے قریب لے جانے کا کار رہ گیا اور میچ کو کافی رومانچک بنا دیا کیونکہ اب جیت کے لیے انتی موور میں بھارتی ٹیم کو 20 رن کی ضرورت تھی جہاں پر رویندر جڑے جا سٹرائک پر موجود تھے اس بیچ انتی موور میں گیند بازی کرنے کے لیے کینیڈا کے کپتان ساد بین زافر خودائے جن کے سامنے پہلی گیند پر رویندر جڑے جا نے ایک رن لیا اس کے بعد دوسری گیند پر ہاردک پانڈیا رن بنانے میں سمرت رہے لیکن اب جیت کے لیے چار گیند پر 19 رن کی آوش رکتا تھی اس بیچ تیسری گیند ان کے پیروں پر ڈالی گئی جس پر ہاردک پانڈیا نے پوائنٹ کے اوپر سے چھککہ لگایا تو وہیں چوتھی گیند پر ہاردک پانڈیا نے سامنے باؤنسر ڈالی جس کو اپر کٹ کے ذریعے چوکے میں تبدیل کیا اس کے علاوہ پانچوی گیند پر ہاردک پانڈیا کے سامنے ہارڈ لیند پر ڈالی جس کو مڈ وکٹ کے اوپر سے چھککے میں تبدیل کیا ایسے میں جب انتیم گیند پر تین رن کی ضرورت پڑی تو گیند باز نے لمبی گیند ڈالی جس پر ہاردک پانڈیا نے آگے بڑھ کر سامنے کی درف لمبا چھککہ لگایا اور 38 رن کی پاری کھیل کر بھارت کو ابھیاس میچ میں جیت دلائی جس کو دیکھ کر بھارتی ٹیم مینجمنٹ کافی زیادہ خوش ہوا اور ایسی بہترین پردرشن کی امید بھارتی ٹیم سے میچ میں کرنے لگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور کینیڈا کے بیچ اس ٹی ٹیم میچ کو کونسی ٹیم اپنے نام کر سکتی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ٹی 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 ویش وکپ میں لگاتار تین اعتحاسک جیت کے بعد بھی ٹیم کے ہیڈ کوچ راحل درویٹ نے گصے میں کینیڈا کے خلاف مقابلے سے پہلے ٹیم انڈیا کی بدل کر رگ دی پوری پلینگ 11 کوہولی سمیت تین دگج کھلاڑیوں کو بھارت کا راستہ دکھا کر کر دیا ایسے کھنکار کھلاڑیوں کو موقع جسے دیکھ کر تو کینیڈا کی ٹیم ابھی سے تھر تھر کابنے شروع ہو چکی ہے تو آخر راحل درویٹ نے ویرات کے ساتھ کسے کیا ٹیم سے باہر کسے اب دینے والے درویٹ کینیڈا کے خلاف جلوہ دکھانے کا موقع اب کیسی نظر آرہی ہے درویٹ کے دوارہ بنائی گئی نئی ٹیم کی یہ ٹیم 11 آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحید چرمہ اس بار بھارتی ٹیم کو ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ٹیم انڈیا نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کی شروعہ دھماکے دار طریقے سے کی ہے سب سے پہلے ٹیم انڈیا نے آئر لینڈ کو بری طریقے سے کچل کر رکھ دیا تو پھر پاکستان کے خلاف انتیم گیند تک کھیلے گئے رونگٹے کھڑے کر دینے والے گھماسان میں جسپرید بومرہ کی کاتلانہ گیند بازی پاکستان کے جبڑے سے جیت کو چھین لائی اور ٹیم انڈیا کی ناک کٹنے سے بچالی پھر آئی باری امریکہ کی جہاں دوبارہ سے ایک بار پھر سورے کماری آدھو نے ٹاپ آرڈر کے بکھرنے کے بعد ٹیم انڈیا کی ناک بچائی اور بھارتیے ٹیم نے لگاتار تین میچوں میں تین جیت کا جھنڈا گارڈ کر ٹیم انڈیا ٹاپ ایٹ میں کوالیفائی کر چکی ہے جس کے بعد بھارتیے ٹیم کا اگلا مقابلہ کینڈا کے خلاف ہونے والا ہے ویسے دوستوں آپ کو بتا دیں ٹیم انڈیا نے اب تک اس ورلڈ کپ میں تین میچ کھیلیں اس میں سے تینوں ہی میچ جیتنے کے بعد بھارتیے ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں نمبر ون پر جا چکی ہے اسی کے ساتھ ٹیم انڈیا گروپ اے سے سوپر ایٹ میں کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بنی ہے یعنی کی یہ ہندوستان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے لیکن پھر بھی نمبر ون کی پوزیشن پر بنے رہنے کے لیے ٹیم انڈیا کو یہ مقابلہ کسی بھی قیمت پر جیتنا ہوگا